جونو صلی اللہ علیہ وسلم نونیا ڈٹھا جڑے مچھی دے پیٹ دے ویچ چلے گئے تے وات مچھی نوں بھئی مچھی کھا دہچا سمجھ لیئے نا ڈون اندھیرے وات دریادی تہ دے ویچ مچھی لگی گئیے دریادی تہ دا اندھیرا ترائی اندھیرے وات رات دا ٹیم ہو گیا اندھیرے دے ویچ اندھیرا اندھیرے دے ویچ اندھیرا اندھیرے دے ویچ اندھیرا تے جناب اللہ تبارک وطالہ نے جناب جونو صلی اللہ علیہ وسلم دے بارک کے فرمایا فَنَادَا فِي الظُّلْمَاتِ اللَّهِ الْاِلَهَا إِلَّهَا 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 إِنْتَا سُبْحَانَكَ إِنِّكُمْ تُمِنَ الظَّالِمِينَ اتنے مطلب ایک مسئلہ ہی سمجھا ہی ہوئے نا کہ آلم دے پوچھا اندھیرا چا اللہ فرمایا دے اندھیرا چا انہا آواز لتی یونو صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندھیرا نہیں ایک دھیک اندھیرے یہ ظلمات جمعیں ایک دھیک اندھیرے کیڑیان ہمیں تن سمجھا ایک مچھی دا پیڑ دا اندھیرا وَتْ مچھی نوبئی مچھی کھا دا وَتْ مچھی دریا دی تاچ لگی گئی وَتْ رَات دا اندھیرا یہ کتنے اندھیرے رل گئے چار اندھیرے سارے اببہ جو تے بیان فرمایا دیا کہ چار اندھیرے عیسیٰ کے قرآن نے اندھیرا نہیں آکھا جمع فرمایا سمجھائی کے لئے آئے دیکھ اندھیرے سبان اللہ دیکھ جن مہتنا دا پہ یہاں کہیں جاتے بند یہ بیٹھو میں تو تُو راک جنے نکل دائی اے مہتنا دا بندہ اُتھے خراب کین دے جتے بندہ اے جنہ جرک دے کہ میں تُو نہ نکل سکتا کوئی لکھا دنیا دے کاموں نے میں تا کوئی معلوم نہیں میں تا مسئلہ بجان کر رہا تے اُتھے تُو نہ امید نہ تھی میں میں تا گراہ پہ سمجھائی دا اُتھے بند نہ تھی میں اُتھے آکے اللہ تعالیٰ کار دے سیدھو تُوڑے گل جونو صلی اللہ علیہ السلام پیغمبرن جونو صلی اللہ علیہ السلام ہی تکہ ہونا تو بولو پیغمبرن تفصیل آلے پہلے کہ جن فس سامنے آ تَسْبِحَاتَوَابِلَ بَحَرِ جونو صلی اللہ علیہ السلام مچھی دے پیڑ دے ویچ گائن تے ڈٹھانے کے بلکل بندش ہو گئی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبرن اُس سمندر دیتا ہے دے ویچ جڑے کیڑے یا نا کچھنی سمندر دے ویچی تے مغلوق ہوں دیئے کیڑے ویچان جڑے اُنا کیڑا دیا اپنے سنی کے کیڑی کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑا دی آواز پیغمبرنے سن کی تھی ایسا تو نا سن سکتے ویچ جڑے مغلوق ہیں سمندر دے خبرنے کتنی مغلوق ہیں اللہ دے پیغمبرن چکے اللہ دے مقبولن تا اُنا دے کان تا ہورن اُنا یک دا مشکل ٹیم جلے کان دایا تو اُنا کوئی آواز آن دی پا جلے کان دایا تو اُنا سمجھ آئی کہ سمندر دے مچھیں آتے کیڑے مکوڑے اللہ تعالی جان دے اللہ دا ذکر کر رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جنا اللہ دے طرفوں رہا نکل دیں جلے جناب نے سنا کے اپیا دیں اُس ٹیم آپ دے دل تھی آئی کہ میں بھی اللہ دا ذکر کر رہا اُس ٹیم آپ نے ذکر کیتا قرآن نے بیان کیتا فَنَا دَعَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهِ اِلَّهَ إِلَّهَ إِلَّهَ آنتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي قُنْتُ مِنَتْ سَالِمِينَ جلے آپ نے تشبیح کی تھی نا میں تو ان تفصیل دال مسلم سمجھا ہوا تھا کہ ترے زیریں چپا بھی اور تو کا بیار بھی کر سنگی اور تن اوکھے ٹیم میں ادھر تصوری چھڑتوں کرے سن ترے افتر افتر اوکھا ٹیم سوکو ویسی اگلی گلت بات دی حضرت یونس علیہ السلام جب یہ سکر شروع کی تارا کہ آپ دی پیغمبر دی تو آز آئی سمندرے چو نکلی آسمان تے پہنچی تفسیران لکھ دیں آسمان تے وات روجی آسمان تے وات تریجے تے وات چوتھے تے وات پنجوے تے حتیٰ کے حضرت یونس علیہ السلام دیا واد عرش مولا دے جڑے کنگرے ہن محل دے گو جڑے بنے رے بنے وے ان یہ تے اللہ تعالی دی عرش دے بلا تمثیل و تشبیح جڑے کنگرے ہن کنگرہ عرش جناب دیا واد عرش مولا دی کنگرے تے وان کے ڈی لے ٹکرائیے اس جگہ دو تے فرشناں کہے کے سوتن معروفن یہ تے کوئی جانی پہچانی آواز لگ دی کیونکہ پیغمبران فرشناں دا پیغمبران نال تعلق ہوند ہے نا سمجھو گا انہاں کہتا کوئی جانی پہچانی آواز لگ دی یہ جا اللہ یہ کہن دی آواز ہے فرمایا ہے میرے بندے یونس دی آواز ہے یہ دے اتھے میں نجاز پیہ کر دے اتھے کے پیاد ہے اتھے پیاد ہے اتھے پیاد ہے اتھے توں ہیں لا الہ نہیں کوئی معبود اللہ اتھے مگر توں کہ توں تو اسے نوا دے نا جیڑا حاضر ہو گئے تو مطلب ہے یہ مسئلہ پیہ نکل دا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جاتے حاضر ہیں اتھے انتہ پیاد ہے کہ یا اللہ اتھے توں حاضر ہیں ہاں وہ مکان تو پاکے وہ زمان تو پاکے وہ ظرف تو پاکے کسے جگہ دھتے مکان سمان تو مہتاج نہیں لیکن اتھے زہور ہر جگہ دھتے ان سمجھائی انتہ انتہ توں ہیں لا الہ الا انتہ توں ہیں نہیں کوئی معبود مگر توں تہہ دے وید پیاد ہے انتہ معلوم ہے جتھے توں اوکہ تھیا کھڑو تہتے گنی ارہا نکل داتا اتھے اللہ حاضریہ اپنے اپنے لگا نہ سمجھیں ہاں لگا نہ سمجھیں اپنے آپ مطلبات کام پان بیٹی ہے جو آپ ہتھیار چھوڑ بیٹھو تے نا امید تھی بیٹھو تا وقت کام غلط ہو گئے تھے اتھے احسان حکم ہوں گے کہ نا امید نہیں تھی وہاں اتھے اللہ تعالیٰ تے یقین کرو اور اسنا کو جا اللہ من راہتا فرما جونس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا بات دلے عرش محلہ تے ٹکرائی تے اللہ تعالیٰ نے مچھینو حکم دیتا ہے مچھین مدہ پیغمبر تے مہتا تو سمجھیں کہ میں اسنا مہاز اللہ کو ککلیف واسطے تیرے اندر بھیجائے مہتا اسنا مہتا تینو اس پیغمبر دا ہجرا بنایا ہے جو میں اللہ تے بندے ہجرا چھو بائے کہ اللہ تے یاد کردے میں تفسیرہ چھو حوالہ دکھا سکتا ہاں میں حوالہ دکھا سکتا فرمایا مہتا ہجرا بنایا ہے مچھی مچھی توں ہجرے مچھی ہجرے یونس علیہ السلام دا یونس علیہ السلام دا ہجرے جو میں ہجرے دکھا بندہ بائے کہ اللہ تعالی دی یاد کردے ایک تیرہ اندر بھی ہجرے اندر بھی ہجرے سلطان شاہ فرمانن سلطان شاہ فرمانن الف اتان رب سچے دا ہجرا الف اتان رب سچے دا ہجرا تے ویچ پا فقیرہ چھاتی ہوں تے نہ کر منت خواج خزر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہوں شوق تا دیوا بال انہیرے میں تا ملی یار کھڑاتی ہوں تے مرن تو پہلے مر گئے یا حضرت باہو تے جے حق دی رامز پچھاتی ہوں توجہ ہے کہ کوئی را گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی لیکن اندر بھی دارد ہووے تا حجرہی تا بند ہے دارد ہووے تا حجرہی تا بند ہے میاں سے فرمایا میاں سے فرمایا درد مندان دے سخن محمد دین گواہی حالوں درد مندان دے سخن محمد دین گواہی حالوں تے جس پلے پھلو پتے ہوں میں نا خوشبو آوے رمالو جس پلے پھلو پتے ہوں میں نا تے خوشبو آوے رمالو توجہ ہے جو کوئی نا دنیا تے جو کمنا آیا آوکے سوکے ویلے تے اس پہ فید سنگی پولوں بہتر یار اکیلے یہ سنگت اس وعدہ اولا شریک لیے جیڑی کیمرہ ونیے ورنہ ہر شیفنا ونیے کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کذل جلال والکرام تاں 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 میاں تے فرمایا تاں تاں فرمایا صد نباغیچ بل بل بولیت صد نباغ بہارا صد نباغیچ بل بول بولیت صد نباغ بہارا صد نباغ حسن جوانی تے صد نباغ بہارا صد نباغیچ صد نباغیچ جیڑا ہمیشہ رامنے اس نال کیوں نہیں دل لے دا دوسر نال دل لہ دا جی نال دل لے ہوئی تو اسے ہکنی مکو جنہیں گا تے وطروں سے حال وہ کیوں ہوئی ہے جی انہال دل لائی بیٹھے ہیں اسنہ نہیں رامنہ ہمیشہ وطاو کہتے ہیں تھی مڈے صد نباغیچ حسن آل کیوں نہیں دل لے دا جیڑا موت تو پاکے جیڑا سوال تو پاکے اسنوں اسنوں اپنا محبوب کیوں نہیں بڑھے دا جیڑا حسن ختم ہی نہیں ہوگنا دن ہے لحظہ بلحظہ فرمایا کل جومن ہوا فی شان فبیجی آلائے ربکم آتو قذبان ہر روز نمی نمی شانے چھوڑی جلوہ گریہ نمہ نمہ جلوہ نمہ نمہ ظہورے نمی نمی شانے نمی نمی تجلیے نمہ نمہ کمالے نمی نمی تاثیرے نمہ نمہ ظہورے نمہ نمہ نورے سلسلہ لا متنائیے جار مارا ہر زمانہ نامو نشانے دی کرس اور کل جومن قدرتش پر وصف وشانے دی گرہ اسے آسے ولی ولی بن دے جسے انتظار دے وہ ولی ہے شوفی ہے وہ کتوں شوفی بنے کیونکہ اس دا محبوب جو اللہ ہے جیدہ اللہ معبوب ہو بھی فتا اللہ تعالیٰ فرمائے دے تے میں اپنا محبوب بڑھا ہے تے قرآن دے اللہ ولی جللزین آمنو اللہ ولی مومنہ دا ولی دمانا محب بھی ہون دے تے محبوب بھی ہون دے اللہ انہ اولیاء اللہ اے اللہ دے محبن تے اللہ محبوب تے اللہ ولی اللزین آمنو اللہ انہ دا محبب تے محبوب یہ محب وہ محبوب وہ محبوب یہ محبوب محبت دو اتر وہ چل دی پھئی میں ستی گال کرا اے وہ محبوب اس نے محبوب تو بڑھے سی تا اے تینوں محبوب بڑھے سی یہ میں تنہ مسئلہ سمجھائی گیا تاکہ ترہ باطن روشن ہوئے تاکہ ترہ اندر وشت پیدا ہوئے تاکہ ترہ مرجایا دل کھلے اور توں اللہ دا آشت بنے اور دے رسول دا سرچ محب بنے اور ترہ باطن دھوتا بنے اور ترہ باطن چکیف پیدا ہوئے اور ترہ سینہ کھلے اور اللہ دے انوارو تجلیات اور دیا چمکاں نورانی کدرک دیاں اس نے ترہ باطن چمکو پھے دل دے وچ کتنی وصفاتے لیکن شیخ کامل ہوئے تو چھٹے ترے باطن نو جللہ دے بندے چھاٹ چھاٹ کے دھوبی آنو بندن ساف کر رہے دن تاو فرمایا سلطان صاحب مرشد کامل ایسا ہوئے جیڑا تھوبی وانوں چھٹے ہو جی نال لگا دے پاپ کریں دا وچ زرہ مائل نہ رکھے ہو جی میلے انو کر دیں دا چھٹا وچ رنگت عشق دی گھتے ہو جی مرشد کامل ایسا ہوئے جیڑا لونوں دے وچ وسے ہو یہ اللہ دے بندہ دے شاہ تے تو نمار پانچ ٹیم دی پڑسے زکاة واجبی ادا کرے سے دعوہ ادا کرے سے روز رکھ سے شریعت محمدی دی پاسداری کرے سے حج فارضیات حج کرے سے اور نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کرے سے اللہ تلہ ترے گو رامہ کھلے دا ویسی پرپندے جی گواہ پر رامہ کھلے آوے تو صحیح نا کہ آوے نہیں دا ویسی کیسے حالت وارا توجہ ہے کہ کوئی نا یونس علیہ السلام علیہ مسئلہ ترے سینے چاہے کہ نہیں آیا وہ عرش رکتی آواز لگی یہ گل جا دیا کہ بھول گئی تے فرمایا مچھی یونس علیہ السلام نو کچھ نہ آکھیں خبردار یہ تا حجر ہے میں حجر تو گل چلا یہ تا ترے حجر ہے ہے سبحان اللہ تے اے سمجھائے گل یونس علیہ السلام آواز سن سمندل مخلوق دی کہ اللہ اللہ کر رہے حضرت دعود علیہ السلام سبحان اللہ آپ دے آواز اتنی سونی آئی میں امام غزالی دے حوالتن دینا امام غزالی فرمینن آپ دی مجلسے تو چار سو بندانا جنادہ اٹی دا بولو اتنی سونی آواز آئی حضرت دعود علیہ السلام جلے زبور پڑھنا سبحان اللہ حضرت آپ گھوڑے دے تے سین رکھ دے رکھن لگ دے آنا تے دعود زبور شروع کرے دے آنا دلے اتنے وال کے باوینات زبور ختم فرمانے اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ منعصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت صدیق اکبر دیشان جا کہ مصر علی کہتے ہیں میں پڑھ چھوڑا فرمایان نرالی ہے زمانے میں وفا سید دی کے اکبر کی اللہ منعصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کو لکھایا کہے حضرت صدیق اکبر دیشان تکو مصر علی کو انہاں کہا میں لکھ چھوڑا ہی حضرت صدیق اکبر دیشان انہاں کیا میں لکھا گے کیڑا نرالی ہے زمانے میں وفا سید دی کے اکبر حضرت فروع کے آدم دیشان تکو انہاں کیا نصیرِ رازِ شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا کہ مجھ کو مل گئی ہے چاکری فاروق آزم کی ہے سبحان اللہ نصیرِ اعزادِ شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا کہ مجھ کو مل گئی ہے چاکری فاروق آزم کی ہاں اگر حضرت صدیق اکبر دیشان سننی ہوئے